اوم سائرام جائے سائرام میں سبھاگنے گی ہیماشل سے آج ایک بہت پیاری سی بابا کی لیلا لیلا کیا سوپنا کل جو دیوالی کے دن میرے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتانے جاری ہوں تو ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تا صبح کے ٹائم میں تو ہمیشہ سے ایسے لاتا ہے کہ ابھی تک شرڑی نہیں گئے ہوں جس دن شرڑی جاؤں گی پتہ نہیں اپنے آپ کو رو پاؤں گی کی نہیں بہت رونا آئے گا ایسے سوچتے رہتی ہوں اچانک کل سپنے میں میں شرڑی جاری تھی اور میرے ساتھ میری ممی تھی اور کچھ لوگ ہمارے جاننے والے تھے ہم ساتھ میں جارے تھے تو جیسے ہی ہم میں گئی نہیں ہوں لیکن سپنے میں میں وہاں پہنچ گئی جیسے ہی میں شرڑی میں پہنچی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پہ ایک اسائے تھوڑے سے افنورمل ٹائپ کی انسان رو رہے ہیں تو میری ماتا جی مجھے پوچھنے لگی یہ کیوں رو رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اس لئے رو رہے ہیں یہاں پہ بہت دکھی لوگ آتے ہیں ایسے ہی لوگ آتے ہیں یہاں بہت پریشان لوگ آتے ہیں اسی لئے یہ رو رہے ہیں پھر ہم آگے کی طرف دروازے کی طرف میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایسا دیکھ رہا ہے کہ دروازے کی طرف جیسے ہم جا رہے ہیں گیٹ کی طرف میں تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ آگے چلے جاؤ مجھے تو اکیلے میں بابا سے ملنا ہے اچھے سے بات کرنی ہے آپ لوگ چلے جاؤ آگے اور ان کو میں آگے بیج دی اور جیسے ہی میں دوار کے باہر بابا کی مندر کے دوار کے بار کھڑی ہوں اندر بابا بیٹھے ہیں اور مجھے اشارہ کر کہہ رہے ہیں سر ہلا کے انہوں نے پہلے مجھے کہا تیرے پاس میں ستلج ستلج کا پانی ہے وہ دے مجھے میں بابا کو بوری بابا یہاں پہ ستلج کا پانی کہاں سے آئے گا ستلج تو میرے ہیماشل میں ندی ہے وہاں بیٹھتی ہے شرڑی میں ستلج کا پانی کہاں سے آئے گا پھر دوسری بار بولتے ہیں وہاں تیرے پاس میں ستلج کا پانی ہے وہ دے مجھے ارے میں ادھر ادھر ڈونڈی وہاں پہ تو کوئی ستلج نہیں ہے پھر میں بوری بابا یہ پانی تو مند سے آرہا ہے یہ پانی تو بہت کھارا ہوتا ہے پیا بھی نہیں جاتا ہے یہاں کہاں سے ستلج کا پانی آئے گا شرڑی میں ہیماشل میں میرے گھر کے پاس بیٹھتی ہے میرے گھر کے سامنے ندی بیٹھتی ہے ستلج تو پھر میں نے قدم رکھا اندر دروازے کے پاس میں بابا تیسے پر پھر مجھے بابا نے بولا کہ ستلج کا پانی پلا مجھے اور پھر میں ادھر ادھر ڈونڈنے لگی وہاں کوئی ستلج کا پانی نہیں ہے اور میں بوری بابا پانی بھی تو میں کیسے پلا ہوں ایک تو ستلج تمہینے وہاں پہ ہیں اوپر سے میں پانی کیسے پلا ہوں آپ کو یہ آپ کی پجاری لوگ مجھے آپ کے پاس آنے تھوڑی نہ دیں گے یہ مجھے پلانے تھوڑی نہ دیں گے ایسے میں بولنے لگی اور میں کیا دیکھتی ہوں وہاں پہ سارے پجاری لوگ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے نہ وہ بابا کو دیکھ پا رہے نہ مجھے دیکھ پا رہے وہ نوٹس ہی نہیں کر رہے ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میں بابا سے بات کر رہی ہوں بابا سے بات کر رہی ہوں اور وہ اپنی دھن میں کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی مایہ نے ان کو گے لیا اور میں اور بابا ہی صرف بات کر رہے کوئی لوگ ہمیں نوٹس نہیں کر اور بلکل وی آئی پی سٹینڈرڈ میں میرے درشن ہو رہے اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے صرف پجاری دیکھ رہے جو اپنے کام کر رہے ہیں وہاں منتر اچھا رہے ہیں پھر میں آگے کی طرف بڑھی اور سیدھے جا کے سمادھی پہ پہنچی اور روتے وے بلکتے وے جانے لگی بابا کو دیکھ کے بابا 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 رو رو کے آنسوں کی گنگا یہ مناساری بہ گئی اور جیسے سمادھی پہ پہنچی اور سمادھی پہ سر جھکایا اور میں کیا دیکھتی ہوں سمادھی پہ نا ایک چھوٹا سا تمبو ٹائپ کا جو ابھی میں ڈسپلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیان سے دیکھئے گا یہ چیز مجھے وہاں دکھ رہی تھی سپنے میں ساڑھے پانچ بجے صوبہ کے ٹائم میں دیوالی کو جیسے میں سمادھی کے پاس جھکری ہوں تو بہت ساری سامنگریاں وہاں رکھی ہوئی ہے تو میں بول رہی ہوں آج تک تو سمادھی میں اتنی سامنگریاں نہیں رکھی جاتی تھی آج اتنی سامنگریاں کیوں رکھی جاری ہے اور وہ جو چاہے یہ چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے مجھے یہ نہیں پتا یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اس میں جو چار چطر اس کو کیا بولیں گے چار یہ لگی ہے چاروں طرف سے اس طرح سے یہ کھمبے ٹائپ کی اور اوپر سے تمبو ٹائپ کا بنا اس کے اندر کلش رکھا گیا ہے اور یہ چیز مجھے سپنے میں دکھائی دیا اب یہ میں نے فوٹو کل شام کو مجھے ملا یہ دن کا ہے شائع شیڑے میں یہ ٹرسٹ سے کوئی گئے ہیں تو یہ دن کے ٹائم کا فوٹو ہے اور صوبہ کے ٹائم میں بابا نے مجھے سپنے میں پرتیکش وہاں پہ سمادھی میں بھلایا اور پانی کے ڈیمانڈ کری اور میں یہ چیز وہاں دیکھی اس ٹائم تو میں نے دھیان نہیں دیا دھیان مطلب وہ تو دیکھا لیکن میرے من میں نہیں آیا اچانک شام کو جب میں نے یہ فوٹو دیکھا جو سپنے میں میں نے یہ چیز دیکھی یہ میں نے کوئی پرتیکش میں دکھائی دیا جو میں سپنے میں اس چیز کو سمادھی کے پاس رکھا ہوا دیکھتی تھی اور میں من میں بھی آ رہا تھا کہ آج تک تو اتنی سارے چیزیں نہیں ہوتی تھی آج یہ کیا رکھ دیا واہ اتنا سارا یہاں پہ اور کل رات کو جب میں نے یہ دیکھا تو یہ وہ چیز ہے جو میں پہلے سے سپنے میں دیکھ چکی اور ابھی یہ لوگ وہی پہ جا کے بیٹھ کے پوجا کر رہے ہیں اس کے اندر کلش بچھایا جا رہا ہے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے اس کے بعد میں روتے ہوئے سمادھی کے پاس جھک گئی روتے روتے سمادھی کے پاس جھکی اور میرا سپنا ٹوٹ گیا پانچ بچ کے چھتیس منٹ صبح کے ہو گئے تھے اور ہمیشہ سے بابا نے مین مین پرپس پہ مجھے جب بھی مین پر وہ آتے ہیں مجھے ہمیشہ انہوں نے درشن دیے ہیں اور کل کا دن بھی بہت ہی خاص تھا دیوالی کے دن پھر سے انہوں نے مجھے درشن دیے چاہ دن پہلے بولا تھا بابا بہت دن ہو گئے درشن نہیں ہو رہے ہیں اور کل کا دن انہوں نے شروعات ساڑھے پانچ بجے سے میرے کو درشن دے کے کیا اور ستلوش کی جہاں تک رہی بات کل دیوالی تھا تو مجھے پتہ لگیا بابا کو ستلوش کا پانی پینا ہے تو میں کل دن کے ٹائم میں ندی کی کنارے اپنے گھر کے پاس ستلوش میں جا کے بارٹی میں پانی میں ان کے لئے لے کے آئی اور کل میں نے ان کو وہ پانی شام کو چڑھا بھی دی اور ان کو نہلانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے شاید نہ 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 ہو کیونکہ ستلوش جو ہے ہمارے ہمچل میں بھی نہیں ہے یہ تبت سے آتا ہے مانسروور جیل سے نکل کے آتا ہے اس میں بہت سارے ندی اور نالوں کا سنگم ہے پوجہ پارٹ کے لئے بھی یہ یوز کی جاتی ہے جیسے کسی کا دوش ہوتا ہے کسی کو نہلانے کے لئے لیتے ہیں نہ کی کس طرح سے لوگوں کو نہلانے جاتا ہے بہت سارے پانی اکٹھے کرتے ہیں بہت سے ندیوں کی پانی اکٹھی کی جاتی ہے ویسے ہی اس ندی میں بہت سارے کم سے کم تیس سے چالیس ندی نالوں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے اور یہ کیلاش خود کیلاش مانسروور سے نکل کے آتا ہے تو اس کی پیچھے کوئی رہسے ہوگا یا تو بابا کو پینا ہے یا نالانا ہے پینا ہوگا تو میں نے ان کو اور پت کر دی اور نالانے کی بات لی تو بیروار کو میں ضرور سکت تجھ کے پانی سے بابا کا ابھی شیک کروں گی تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس آپ کا بھی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارا ساتھ شیئر کیجئے چینل پہ ڈسکرپشن پہ ایمیل آئیڈی دیا گیا ہے وہاں پہ ہمارا ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہو یا کمنٹ بکس پہ آپ مجھے میسیج کیجئے میں آپ کو اپنا نمبر دوں گی اور وہاں پہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارا ساتھ شیئر کیجئے اوم سائے رام جائے سائے رام